اچھا وقت آئے گا کبھی اور خاص کر جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کرائیں فری این فیر الیکشن اس ملک میں کبھی ہوں گے کیونکہ ہم نے میں اپنی بات کر لیتا ہوں مثال دے دیتا ہوں ایٹیز کے انڈ میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں میری جو بڑی بہن ہے باجی میری وہ بڑے فخر سے آئیں گھر آکے بتاتی ہیں کہ جی میں نے گیارہ ووٹ ڈالے وہ کہتی ہے بھئی گیارہ ووٹ ڈال کر اس وقت ہم چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتہ ہم نے کہا اچھا وہ زبردست اچھا جی پھر میرے کزن نے جا کر جب وہ مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا وہاں پر گئے اور جا کر انہیں کہا کہ جی یہ میرا نام ہے اگر میں ووٹ کاس کر دوں تو جو وہاں پر لڑکے تھے ظاہر ساتھی تھے سارے وہ کہتے ہیں کہ جی منظر بھائی وہ بات یہ ہے کہ ووٹ آپ کا ڈل چکا ہے تو منظر بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے لیکن یہ مجھے ڈالنے تو دیتے ٹھیک ہے میں لاہور میں رہتا ہوں دوزار بارہ سے اور میں سب کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو سہولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ کہ مجھے جائے بغیر کراچی میں میرا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ وہ سسٹم کا فالٹ ہے یہ کب ٹھیک ہوگا اور لوگ کہیں کہ فری این فیر الیکشن ہوں میں تو ہر چیز کا جواب ایک ہی دیتا ہوں میں نے ابھی بی بی سی کو بھی انٹرویل دیا ہے ہر برائی کی ہر بی باری کی لئند بدقسمتی سے پاکستان کی جب تک ان کو لگامیں صحیح نہیں پڑھیں گی یہ جو ان کے متعین کردہ حدود ہیں اس تک پابند نہیں کیے جائیں گے ملک میں یہ فیر این فری الیکشن نام ہوگا مگر وہی گیارہ ووٹ اور میرا ووٹ ڈل گیا یہ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن ظاہر ہے کہ آپ الزام تو آپ لگا رہے ہیں لیکن یہی جو ایجنسیاں ہیں اور پھر ایک جو تجزیہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرا یہ کہ اس سے تو ادارے اور بدنام ہوں گے وہی بات جو امران خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ اداروں کو کمپرومائز کر رہے ہیں شاید اسی وجہ سے پابندیاں لیں ادارے کے مقدس ہیں ادارے اگر کسی کو ماریں گے میرے بڑے بھائی ناصر حسین وہ تو امکم کے کارکن نہیں تھے میرا بھتیجہ انجینئرگ یونیورسٹی این ایڈی انجینئرگ یونیورسٹی سے وہ کالیفائیڈ انجینئر ان دونوں کو اخواہ کیا میں لندن میں تھا اور پیغام بھجوائے کہ معافی مانگ لو تو ان کو چھوڑ دیں گے میں نے معافی نہیں مانگی ان کو ٹرچر کر کے گھڑاپ پلے جا کے انہیں گھولیاں مار کے میرے پوڑے بھائی کو میرے جوان بھتیجے کو قتل کر دیا اب آپ کہیں گے کہ آپ الزام نہ دیں تو یہ فوجی آپریشن تو پولیس نے شروع نہیں کیا تھا فوج نے شروع کیا تھا کسی حکومت نے شروع نہیں کیا تھا فوج نے شروع کیا تھا تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اداروں کا وقار اداروں کا وقار اسی وقت ہوگا جب ادارے اپنے آئین کے تیہ کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے لوگ اداروں کو سلوٹ کریں گے مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہو رہی ہے میں بھی سلوٹ میں نے سلوٹ کیا ہے میں فوج کا مخالف نہ تھا نہ ہوں نو مہی کی مضمت بھی کیا آپ نے میں نے ہر واقعے کی میں مضمت کرتا ہوں میں دیکھئے میں فوج کا مخالف نہیں فوج کے کرپٹ افسران اور جرنیلوں کا جو کرپٹ ہے جو نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے بہتر اللہ ان کو اس کا عجر دے گا اور جو کرپٹ ہیں اور جو جنہوں نے پاکستان کا پچھتر سال پاکستان کا جو پیڑا پچھتر سالوں میں جو پیڑا غرق کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آدھا ملک گوا دیا اور باقی مادہ ملک کوئی سبخ حاصل نہیں کیا اس سے اور باقی مادہ ملک جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ ہے اور آج تک باز نہیں آ رہی ہے کبھی ہے کسی کو یعنی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں فوج کے غلط کام پر تو کیا فوج پہ فوج غلط کام کرے آپ تنقید نہیں کر سکتے کیوں بھئی یعنی آپ ہر چیز پہ تنقید کر سکتے جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں پہ تنقید کر رہا ہوں بھئی ادارہ ہمارا ہے گھر کے ایک ملک کے لوگ اپنے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی ادارہ غلط کرے تو یہ شہری وہاں کے اس کے اگنس جاتے ہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو پرائیم منسٹر ہو اگر ان کے خلاف مظاہرے ہو سکتے ہیں تو فوج غلط کرے تو فوج کو کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں ہو سکتے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو دشمن ہیں پاکستان کے ان کو آپ موقع فراہم کر رہے ہیں ہم دشمن کو تھوڑی فوج کے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ دشمن کا کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اپنے خلاف نعرے لگوا کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں سلمان بھائی باپ کو ذرا گھوما گے دیکھئے تو آپ کو حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا یعنی یہاں پر وہ عدالتوں میں بھی گئے کیس ہوا فیصل وابڈا صاحب جائیں وہ انہوں نے پرسو کیا سارا معاملہ اور آج آپ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ کھڑے میں میں سلبان بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا وہاں بلکہ عمران خان کی پارٹی پر ظلم ہو رہا ہے غیر آئینی غیر خانونی طریقے میں اختیار کیا جا رہے ہیں میں ہر ظلم کے کسی کے بھی خلاف ہو نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور مریم نواز کی گرفتاری ہوئی میں نے اس وقت بھی مذہمت کی میں نے کب ایک میں ہوں جو سب کی مذہمت کرتا ہوں یہ ان کی بات ہے کہ وہ اپنی اداوں پہ چلتے ہیں میری ادا اپنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تا بھئی اعتداد حسن صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت طاقتور ترین شخص جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت اتنے طاقتور ہیں کہ ہر بات ان کی مانی جا رہی ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب ہمیشہ طاقتور رہے ہیں اور کان پکڑ کے فوجی نے نکالا ہے ان کے اب اگر آج وہ طاقت پر فوج انہیں بنا رہی ہے تو کال کان پکڑ کے ان کا فوجی گئے گی جیسے وہ ان کے ساری چیزیں میرے پاس ریکارڈ پر موجود ہیں جی انہوں نے گلے کی ہیں کہ کیسے فوج آئی کس طرح لائن کٹی وہ اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے بیگم کا فون آیا تھا آپ جو بات کرتے رہے کہتے آئے میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سلمان بھئی آج بھی وہی کہہ رہا ہوں ویسی باتیں نواز شریف صاحب نے بھی کی اور ویسی باتیں عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک پیچ پر کیوں نہیں آتے یا کیوں نہیں آ سکتے یا آپ کو کیا آنے نہیں دیا جاتا اگر یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ ساری مل جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جو جمہوریت ہے وہ بالا دست ہو جائے گی آپ کا مشورہ اور آپ کی رائے کی میں قدر کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سائب نیک مشورہ دیا ہے اچھا مشورہ دیا ہے لیکن اگر آپ آج قسم کھائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کل برا کڑا وقت امتحان کا ٹریٹر سے ہاتھ ملا لیں جو پرپی ٹریٹ کرنے والے ہوں پرپی ٹریٹر ہوں ان سے ہاتھ ملا لیں تو پھر ایسے اتحاد سے کیا فائدہ جب اتحاد ہو تو ایسا جیئیں گے تو ساتھ مریں گے تو ساتھ ہم جیئیں گے اور مریں گے ہم جیئیں گے اور مریں گے ایم کیو ایم تیرے لیے دل دیا ہے جہاں بھی دیں دل داوی سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہیں آپ جس چیز کا آپ کو موقع ملے اور آپ کہیں کہ اب میں نہیں یہ کرنا ہے مس میں یہ کرتا ہوں جو میرے پیارے ہیں جو چاہنے والے ہیں جو میری چاہنے والیاں ہیں اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں جوان بھی ہیں پوڑے بھی ہیں انہیں بہت مس کرتا ہوں کیونکہ میں جب ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا تو کبھی نہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لیڈر بات کر رہا ہے نہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے نوکر بیٹے بے ہیں میں سمجھتا تھا میری فیملی سامنے بیٹھی ہے میں اپنا بیعت بیعتوں بیعتوں ویسا چل رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے وقت میں تو ہم ایک بڑا خندانی ہمارا رشتہ تھا اے ایم کی ایم میں جو کلچر تھا وہ میرے ہی موجودگی میں دوبارہ قائم ہو سکتا ہے وہ کلچر آپ یہاں لندن میں آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا یہاں ساتھی وہی گھر رہے ہیں جو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہو اب حالات نہیں ہے کہ آپ واپس جا سکے جی ایسے حالات نہیں ہیں بلکل حالات یہ پابندی ہے نہ میرے کارکن کو گھر سے نکلنے کی اجازت میرا گھر جلا دیا نائن زیرو کو تالہ سیل کر کے آج آٹھ سات آٹھ سال لوگ ہیں سیل کیے ہوئے اس کو پھر آگ لگا دی پھر اس کو بلڈوز کر دیا تو ان حالات میں جبکہ مجھے بولنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے نائکو بنانے کی کوچچکی پاسپورٹ بنوانے کی کوچچکی پاکستان جانے کی کوچچکی فیصلہ ایک نہیں آنے دیں گے تو نہیں آنے دو اللہ مالک ہے ایک نام میں لوں اگر آپ برا نہ مانیں بڑا اس نام کا چرچہ تھا آپ نہیں منایا مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال جی میں کراچی جاتا ہوں میں ان سے ملتا ہوں ملاقات میں نے کہا نا جرنلسٹ کے ناتے ہم سب سے ملاقات نہیں آپ کو آپ ملیں آپ کا میں کوئی اعتراض تھوڑی کروں ہوں میں پاپد نہیں تھوڑی میں کوئی میں کوئی دکٹیٹر ملنچی ڈکٹیٹر تھوڑی ہوں میں میں تو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف ڈٹنے والا ہوں لیکن جو جس کا فرض ہے اس کو یادت ہونی چاہیئے آزاد آنا آپ کو آزاد ہی ہے آپ جس سے جا کے میرے آپ کیا مختصر سا کومنٹ کیا کریں گے وہ گئے چھوڑ کے روئے الزام آپ پہ لگائے پھر اس کے بعد واپس ایمکی ایم پاکستان میں آگئے اور اب وہ علم انٹھا لیا انہوں نے تو کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے میں کچھ نہیں انہوں نے کہا تھا میں لفظ مہاجر کو دفن کرنے آیا ہوں اب وہ خود متحدہ قومی مومنٹ میں اس مہاجر پر پرچم تلے آ گئے ہیں تو وہ بتائیں کہ وہ متحدہ کا متحدہ کو دفن کر دیا انہوں نے یا پرچم کے نیچے لپٹ کے خود دفن ہو گیا ایک سخت یا کہنے تلخ ایک سوال کرنے کی جسارت شاہد شاہد میں کراچی میں رہتے بھی نہ کر پاتا یہ سوال ہے اس دور پہ جو حالات تھے لیکن آج ظاہر ہے آپ بھی اس دور میں پروپگنڈا بہت ہوا اس دور میں آپ لوگ جب آ دیتے کیا عزت خاطروں مدارات میں کوئی کمی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تاہر ویلا کے پاس میں نے آپ کا پہلا جو ہے نا وہ آپ کا پہلا دیدار کیا تھا لائف تاہر ویلا کے پاس بلکہ وہ تو مجھے یاد ہے شاید کوئی بکتر بند نما گاڑی تھی جس سے آپ نکل کے آپ نے ہاتھ رہے نما نما میں نے نما میں نے کہا نما گاڑی تھی یعنی آپ ہم نے اس کو بنا لیا ہوگا ایسے ٹین ڈبوں کی گاڑی جو تو وہ کہ اوپر چڑھ چڑھ کے نظر آؤں میں ایکزاٹلی ہاں میں چھوٹا تھا نا اس وقت بہت مجھے تو یہ لگا نا ہم نے تو آپ پہ لگا بہت لگتے ہیں رہتے ہیں الطاف حسین رو کا ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے مساد کا ایجنٹ ہے کس کا ایجنٹ ہے ایم آئی سکس کا ایم آئی فائف کا کس کا ایجنٹ ہے الطاف حسین ایجنٹ ہوتا اس کی آباس پہ نہ پابندی لگتی نہ اس کی تحریف پہ پابندی لگتی نہ اس کو ایکزائل میں آنا پڑتا نہ آپ کو ہزاروں میل دور سے لندن بہت سارے لوگوں سے ملنے آنا پڑتا اور ان کی بدولت آپ کو مجھ سے بھی ملنا پڑ گیا آپ کو پاکستان بھی ملنا پڑتا مجھ سے یہاں نہیں آنے کے ضرور پڑتی بہت شکریہ طاف حسین اچھا لگا بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور جو آپ نے جس طرح سے وہ جو اتنی زبردست ڈش جو ہے وہ سامنے رکھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میرے نصیب میں تھی دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام اور جس طرح سے آپ محبت دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات ہوں لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ کہ آپ واپس آئیں حالات اچھے ہوں اور جمہوری ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم گر میں دعا کر سکتا ہوں بہت شکریہ جلدہ ایک جاتے جاتے کوئی شیئر یا کوئی آپ نے کہا جو انداز ہے میں چاہوں گا میرے ویورس کے لئے کچھ بھی کوئی نارا یا کوئی گانا آج بھی لوگ سننے آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر دل میں رکھتے ہیں عظم سفر آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود آنے والے دنوں میں ایسی مزید انٹریویوز اور پاڈکاسٹ آپ کے لئے لاتے رہیں گے اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ